نمسکار میں ہوں پرشاند جرہے رویوار کا دن بیہار کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آیا پانچ چرن کی ودہن سبح چناؤں کے دوران بیہار نے نعرے دیکھے وائدے دیکھے وار دیکھا پلٹ وار دیکھا اور جب فیصلہ آیا تو یہ صاف ہو گیا کہ بیہار کی جنتہ نے بی جے پی کی جگہ ایک بار پھر سے نتیش کے شاسن کو موقع دیا ہے لیکن اس چناؤں کا پیغام یہ بھی ہے کہ آرجیڈی سپریمو لالو یادو کا راجنیتک ونواس آخر کار ختم ہو گیا اور بیہار کی جنتہ نے نتیش کے ساتھ مل کر چناؤں لڑنے والے لالو کو نہ صرف جتایا بلکہ انہیں زیادہ سیٹیں بھی دی لالو کی اس جیت کا بیہار کے لیے آخر کیا مطلب ہے اسی پر پیش ہے لالو راج ریٹنز بیہار میں یہ جیت مہا گڑ بندھن کی ہے لالو نے نتیش کمار کے ماتھے پر تلک لگا کر انہیں مکھ منتری کی کورسی سوپ دی ہے لیکن یہ جیت لالو راج ریٹنز کا بھی اعلان ہے وہ لالو پرساد یادو جو اپنے استیتو کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے وہ لالو جو بیہار کی ستہ سے دور ہو چکے تھے وہ لالو جو راجنیتک ونواس میں جا چکے تھے یہ جیت اُس لالو کے لوٹ آنے کا اعلان بھی ہے بیہار میں مہا گڑ بندھن کی جیت کا آکڑا لالو کے انمان کے قریب ہی آکر ٹھہرا یہ جیت ثبوت ہے کہ راج نیتی میں لالو کے انت کا شوک سندیش پڑھنے والوں نے جلد بازی کی تھی دراصل لالو کی پارٹی قریب دس سال سے ستہ سے دور تھی سال دو ہزار میں ایک سو چوبیس سیٹ جیتنے والی آر جیڈی کو سال دو ہزار دس میں محض بائیس سیٹوں پر سنتوش کرنا پڑا چارہ گھٹالے میں لالو دوشی ثابت ہو چکے تھے یعنی چناؤ لڑنے کے لیے ایوگ ہو چکے تھے لالو پھر پی ایم موڈی کی لوگ پریتہ کے آگے دو ہزار چودہ کے عام چناؤں میں آر جیڈی محض چار سیٹ جیت سکی عام چناؤں میں رابڑی اور میسا تک ہار گئی تھیں یعنی چاروں طرف اشارہ یہی تھا کہ اگر بیار ویدان سوا چناؤں میں لالو کی ہار ہوئی تو ان کا راج نیتک بھوش ختم ہو جائے گا ایسے ہی وقت میں لالو نے ماسٹر سٹروک کھیلا انہوں نے انہی نیتش کمار سے ہاتھ ملا لیا جنہوں نے دو ہزار پانچ میں ان کی پارٹی کو ستہ سے بے دخل کیا تھا نیتش کو مکھ منتری پت کا پرتیاشی بنا کر لالو نے مہا گڑ بندھن کے جھنڈے تلے چناؤں لڑا تیکھے گھماسان کے بیچ آروپ پرتیاروپ چال پلٹوار ہوتے رہے اور یہ انمان لگانا مشکل تھا کہ جیت کس کی ہوگی لیکن رویوار کو دو پہر ہوتے ہوتے یہ سطاف ہو گیا کہ بیار کی جنتہ نے لالو یادو کی راج نیتی کو پھر سے سنجیبنی دے دی ہے بیار میں ان کی پارٹی ستہ میں آ چکی ہے خود لالو کے دو بیٹے بھی چناؤں جیت چکے ہیں خاص بات یہ ہے کہ جیت کے آکڑے کے لحاظ سے آر جی ڈی بڑی پارٹی ہے یعنی نیتی سرکار میں لالو کا قد بڑا ہوگا لالو اپنی پارٹی کے ایجنڈے کو سرکار میں زیادہ بہتر طریقے سے لاغو کروا سکیں گے اس نئی حیثیت کا ہی نتیجہ ہے کہ لالو اب ایک نئی راج نیتی کا آغاز کرنے کا اعلان کر رہے ہیں لالو اب راشتری اسطر پر نئی راج نیتک سمبھاونا تلاش کریں گے لیکن بیار کے لیے جنا دیش صاف ہے کہ لالو راج کی واپسی ہو چکی ہے لالو پرساد یاداؤ کو جب لوگ خط مان لیتے ہیں تب وہ اپنے چر پرچت انداز میں سپرائز دیتے ہیں بیہار چناؤں میں بھی ایسا ہی ہوا سزایافتہ ہونے کے بعد مانا جا رہا تھا کہ بیہار میں لالو کا سیاسی سورج است ہو چکا ہے لیکن نتیش اور کانگریس کے ساتھ مہا گھڑ بندھن بنانے کے بعد اس چناؤں میں لالو نے پوری طاقت جھوک دی اور ایک دن میں کیسے لالو نے زمین آسمان ایک کر دیا ہماری اس ریپورٹ میں دیکھئے جیسے جیسے نتیجے مہا گھڑ بندھن کو جیت کی طرف لے جا رہے تھے پٹنا میں لالو یادو کے گھر کے باہر سمرتکوں کی بھی جھٹتی جا رہی تھا لالو سمرتکوں کی خوشی روکے نہیں روک رہی تھا آر جیٹی دفتر کے باہر مہا گھڑ بندھن کی جیت کا پوسٹر مسکرار ہاں بھیشک بیہار میں نتیش کمار مکہ منتری بنیں گے لیکن سچ یہی ہے کہ پورا چناؤں وجود کی جنگ لڑ رہے لالو پرساد یادو کے اردگرد سمرت گیا تھا خود لالو مددہ بن چکے تھے لالو بھی جانتے تھے کہ انہیں مددہ بنا کر بیجی پی پاٹ لپتر میں کمل کھلانے میں کامیاب ہو گئی تو بیہار میں ان کی لالٹین ہمیشہ کے لیے بوجھ سکتی لہٰذا لالو پرساد یادو میں اس چناؤں میں پوری طاقت جھوک لالو نے تین تیس دن میں دو سو اکیاون سبھائیں کی شروع میں لالو اوسطن چھے سے آٹھ چناؤں سبھائیں کر رہے تھے لیکن پچیس اکٹوبر کو لالو نے ایک ہی دن دس چناؤں سبھائیں کی لالو نے ہر دن ہیلیکاپٹر سے قریب تین سو پچاس کلومیٹر کا سفر کیا تین تیس دینوں کے پرچار میں لالو نے قریب گیارہ ہزار پانچ سو پچاس کلومیٹر کی یاہترک وجود کی اس جنگ میں لالو کا پورا پریبار ان کے ساتھ تھا لالو جی سب سے زیادہ سبھائیں کرتے تھے ایک دن میں وہ نونو سبھائیں وہ کرتے تھے اور اس طرح سے صبح اٹھ جاتے تھے مارج بجے اور نو بجے تک وہ گھر چھوڑ دیتے تھے لو آتے تھے بھوم کے جنتا کے سندیس لے کے آتے تھے جنتا کے سندیس اہی بوڑا کی آپ لو آگے ہیں آپ لو آگے رہی ہیں لالو نے مددوں کو لپکنے اپنے ووٹ بائنگ کے مطابق مددوں کو موڑنے میں کوئی غلطی نہیں کی سنگھ پرمکھ نے آرکشن کی سمیقشہ کی ضرورت بتائی تو لالو نے بڑی چالاکی سے اسے بیہار کی پچھوڑے اور دلید جنتا کے خلاف دیا گیا بیان ثابت کرنا شروع کر دی مددوں کو ٹویسٹ اور ٹرن دینے میں مہر لالو پرساد یادب نے پردھان منتری موڈی پر تیخے حملے بولے جس کا مقصر پی ایم کی لوک پریتا کا اثر کم کرنا تھا لالو نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی رڑنیتی کو آکار دی اور اس کے مطابق ہی پرچار دی کہنا نہ ہوگا کہ نتیجوں نے ایک بار پھر لالو کے راجنیتک کریئر کو نیا اوکسیجن دے دیا ہے واسودے اترپاٹی کے ساتھ چندرموہ پٹنا آئیڈین سے اس چناؤں میں بی جے پی نے لالو پرساد یادو کے پریبار بات کو بھی ایک بڑا مددہ بنایا تھا بی جے پی نیتاؤں کے بھاشنوں میں بار بار یہ گونج سنائی بھی دے رہی تھی کہ عدالت سے چناؤں لڑنے کے لیے ایوگ گھوشت ہو چکے لالو اب اپنی راجنیتک وراثت اگلی پیڑھی کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بی جے پی کو لگتا تھا کہ نئے سیاسی ماحول میں جنتہ پریبار بات کو نکار دے گی لیکن ایسا ہوا نہیں سوال یہی ہے کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے کیا لالو کا ووٹ بینک ایسا ہے جس پر ایسے مددوں کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا جیت کی خوشی میں لالو یاداؤں نے بڑی خوشی خوشی مکہ منتری کی کورسی پر نتیش کے بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہانٹی راجنیتی کرنے والے لالو یاداؤں کا یہ نیا روپ ہے مہاں گٹھ بندن میں سیٹ کے نظریے سے ان کا قد جی ڈی ایو سے بڑا ہے آمطور پر نتیجوں کے بعد ایسے سمی کرن بننے پر جناو پرو کے سمجھوتوں میں درار دکھنے لگتی ہے لیکن یہاں پورا لالو پریبار ایک سر میں نتیش کو مکہ منتری بنانے کی بات کہتا ملا کیا پورے پریبار میں سنتوش کا یہ بھاو اس لیے دکھ رہا ہے کیونکہ یہ چناؤں صرف لالو یاداؤں کی راجنیتی کو ہی نیا اوکسیجن نہیں دے گیا بلکہ لالو پریبار کو بھی نئی راجنیتک زمین دے گیا ہے دراصل دوہزار نو کے بعد سے لالو پریبار میں کوئی چناؤں نہیں جیتا تھا چھ سال بعد لالو پریبار نے دوبارہ جیت کا سواد چکھا ہے راگوپور سے لالو کے بیٹے تیجسوی یادو جیت گئے ہیں مہوا سے لالو کے بیٹے تیج پرتاپ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا لالو یادو کے پورے پریبار کے لیے یہ سفلتا بڑی خوشخبری ہے کیونکہ پورے پرچار کے دوران بیجے پی نے لالو کے پریبار بات کو نشانے پر رکھا جس کا لالو پریبار نے اتنا ہی تیخا جواب بھی دیا بیٹی کو بیچاری کو سیٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر پائے اور بیٹوں کو سیٹ کرنے میں لگے ہیں بیٹوں کو سیٹ کرنے میں پورے بیہار کو اپسٹ کر رہے ہیں موڈی جی بتائیں کی کس اندر میں مجھے بیچاری کر رہے ہیں کیا چناؤ میں ہار جانے سے کوئی بیچاری یا بیچارہ ہو جاتا ہے کیا اگر چناؤ ہار جانا ان کے بیچارے ہونے کا پیمانہ کاماپ ڈند ہو تو میں انہیں چناؤ ہارتے ہوئے بیچارے اور بیچاریوں کو اس لیے بھاری بھرکم منترالے دیا گیا ہے کیا ظاہر ہے بیہار کے متداتاؤں نے پریبار بات کے مدے کو نکار دیا ہے اور ان کے مسلم یادہ اور ان کے پرمپراغت بوڈ بینک کی بھی بات کریں تو یہاں بھی لالو کی لیے نئی آکسیجن ہے جو ان سے لگاتار جڑا نظر آ رہا ہے اس چناؤ میں 18.5 فیصدی ووٹ کے ساتھ آر جیڈی کا آنکڑا اسی کو چھوٹا دکھ رہا ہے 2010 میں اسے 22 سیٹیں ملی تھی لیکن ووٹ فیصدی 18.8 فیصدی ہی تھا ووٹ بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں لالو یہ آنکڑا ہی دراصل لالو کی راجنیتک واپسی کا سب سے بڑا سنکیت ہے یعنی لالو کے پاس ایسا ووٹر ہے جو چھٹکتا نہیں اور اس جیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ لالو اسے گڑھ بندن کے ساتھی کو ٹرانسفر کرنے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں بیہار چناؤ کے نتیجوں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش لالو راج ریٹرنز لیکن ان تمام آشنکاؤں اور امیدوں کی بیچ سوال یہ ہے کہ نتیش کے نیتریت میں بیہار واپس آیا لالو راج آخر کیسا ہوگا بے شک مہا گڑھ بندن کے سرکار کے مکہ نتیش ہوں گے لیکن سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی آر جیڈی کی سرکار میں مضبوط حیثیت ہوگی لالو کا پچھلا ریکارڈ اب یہ بھی صاف کرتا ہے کہ آشنکاؤں اسے لے کر بھی زائر ہو سکتی ہے آر جیڈی نتیش کے سوشاسن پر بھاری پڑھ سکتا ہے لیکن یہ ماننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ عتید کے تجربے سے لالو نے سبق سیکھا ہے لہٰذا آشنکاؤں ہیں تو امیدیں بھی ہیں لالو اور نتیش جے پی آندولن سے نکلے نیتا لالو کے لیے نتیش دوپتے سیاسی کریئر کی سنجیرمی ثابت ہوئے تو نتیش کے لیے لالو چناؤں جتانے کا فارمولا دونوں مل کر لوگصفہ چناؤں میں بیہار میں آئے پیم موڈی کی سنامی کو پلٹنے میں کامیاب ہو گئے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساتھ کب تک ہے بے شک فلحال دونوں ساتھ ہے سچ یہ بھی ہے کہ جے پی آندولن سے نکلے جے پی کے دونوں چھے لے 20 سال تک ایک دوسرے کے سیاسی دشمن رہے لالو کے جنگل راج کا مدہ بنا کر نتیش کمار 2005 میں ستہ میں آئے تھے سرشاسن کے بل پر وکاس کے نارے کو مجبوط کیا لیکن اس چناؤں میں پیم موڈی کی چناؤتی سے مقابلہ کرنے کے لیے لالو کے ساتھانا ان کی مجبوری بھی بن گئی اس لئے بی جے پی لالو کے جنگل راج کا ڈر جنتہ کو دکھاتی ہے مگر جیت کے بعد لالو نے جس طرح نتیش کا سمرتن کیا اس سے امید بھی بنتی ہے کہ لالو اتیت کو پیچھے چھوڑنے کو تیار ہیں پیہار کی جنتہ نے 1990 میں لالو کو بڑی امیدوں کے ساتھ ستہ کی چاہ بھی سوپی تھی لیکن جلد ہی لالو سرکار بھرشتہ چار سے گھر گئی کانون ویوستہ سب سے نشلے پایدان پر پہنچ گئی جس چارہ گھوٹالے میں یہ عدالت نے انہیں سزا سنائی اسی ماملے میں 1997 میں لالو کو ستہ چھوڑنی پڑی مجبوری میں انہیں اپنی پتنی رابڑی دیوی کو بیہار کا مکھے منتری بنوانا پڑا سال 2000 میں رابڑی دیوی دوبارہ بیہار کی مکھے منتری بنی یوپی ایک میں لالو یادو کینڈری کی سیاست میں بھی چمکے بطا اور ریل منتری لالو نے ریلوے کو فائدے میں پہچانے کا دعویٰ کر بیہار میں اپنے بھرش شاسن کی یادو کو دھندلہ کرنے کی کوشش کی لیکن 2005 میں بیہار میں نیتی شاگے تو 2009 کے عام چناؤں میں صرف چار سیت جیتنے کے بعد لالو کو کیندر میں بھی جگہ نہیں ملی اسی لئے بیہار کا چناؤں لالو کے لیے سیاسی وجود کا سوال بن گیا تھا اور جنگل راج کا مددہ جنجال بیہار کی جنتہ نے ایک بار پھر لالو پر بھروسہ جتایا ہے لیکن بھولنے کی بات نہیں ہے کہ مہا گڑ بندھن کو جیت اسی لئے ملک کیوں کی ہتیش کے سوشاسن کی ریپورٹ کارٹ سامنے تھی گڑ بندھن بھروسہ دلانے میں کامیاب رہا کہ اس کی سرکار سوشاسن کی سرکار ہوگی لہٰذا آشنکائیں ہیں تو امیدیں بھی ہیں کہ لالو نے اتیت کے تضربے سے ضرور سبک سیکھا ہوگا بیر ریپورٹ آئی بی انڈ سیون